سیکڑوں لاوار اس گریب بچوں کو گود لے کر ان کی زندگی کو دشا دینے والی ایک ماں سندھوتائی سبکال سندھوتائی کے پتا ایک گریب مجدور قسان تھے صرف دس سال کی عمر میں ان کی شادی کرا دی گئی تھی شادی کے بعد ان کے پتی نے گربوتی سندھو کو بے گھر کر دیا انہوں نے گوش آلا میں اپنی بچی کو جنم دیا دری سہمی لاچار سندھو سٹیشن اور شمشان میں رات گزار دی ان جگہوں پر انہیں کئی لاوار اس بچے دکھتے ان بچوں کا درد سندھوتائی سے دیکھا نہ جاتا وہ بھیق مانگ کر اپنے ساتن سبھی بچوں کو پالنے لگی ایسے ہی ایک ایک کر انہوں نے کئی بچوں کو گود لیا سندھوتائی کی یہ ادار تھا جب لوگوں کے دلوں تک پہنچی تب وہ تائی کے اس نیک کام میں ان کا سہیوگ کرنے لگے لوگوں کے سہیوگ سے سندھوتائی نے مہاراشترا میں نو آنا تھالے کھولے جہاں بچوں کی پڑھائی ان کے خان پان اور دوسری ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے سندھوتائی نے پندرہ سو سے بھی زیادہ بچوں کی زندگی سواری ان کے اتھک پریاستوں کے لیے انہیں دو ہزار اکیس میں پد مشری سے سمانت کیا گیا آج تائی دنیا میں بھلے ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنے پیچھے اچھائی کی ایک وراثت چھوڑ گئی ہے شاید اسی لیے انہیں کہتے ہیں انا تھا جیائی سندھوتائی موسیقی